بسم اللہ الرحمن الرحیم امید قطعوں کے تمام لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جابز انفرمیشن اور پرپریشن کے حوالے سے میرا یوٹیوب چینل ہے انفرمیشن اور پرپریشن یوٹیوب چینل تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی پاکستان میں گوڈ جابز آتی ہیں گورنمنٹ جابز آتی ہیں ہر طرح کی جو بھی جابز آتی ہیں اچھی جابز میں آپ کون کے بارے میں بتا سکوں تو آج کیوں جابز ہیں وہ پاکستان آرمی کی مطالق جابز ہیں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں تو دیکھتے ہیں اب پاکستان آرمی میں کون سی جابز آئی ہیں تو یہ آئی ہے پاکستان آرمی ان لائی ریجمنٹ جابز ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری فارس سپائی ان کلرک کی جابز ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بیسک انسٹرکشن کیا کیا ہیں اور کون کون اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی بیسک انسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں جاب ٹائپ جو ہے وہ پرمنٹ جاب ہے کونٹریک بیس جاب نہیں ہے جاب لوکیشن کیا ہے پاکستان آرمی نورترن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ سینٹر تو ان ایل ای نورترن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ ہے تو اس کے بعد ایڈیوکیشن کیا ہے کہ میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ جنہوں نے کیا ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کے ایج لیمٹ جو ہے وہ سیونٹین پائنٹ فائف تو ٹوئنٹی تری یور آف ایج ہے یعنی کہ ساڑھے سترہ سال سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور جو ہائٹ ہے وہ پانچ فیٹ چھے انجن کو ہائٹ ریکوائیڈ ہے لاسٹ ڈیٹ کے ہے لاسٹ ڈیٹ ہے ٹین مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری بہت زیادہ بھی ٹائم ہے آپ کے بعد تقریباً ڈیڑھ مہینہ پڑا ہوئے تو آرام سے آپ اپلائی کریں کوئی ایشو نہیں ہے سیلری کیا ہے کہ تیس ہزار سے پینتالیس ہزار تھارٹی تھاؤزن ٹو فورٹی فائف تھاؤزن پر مند ہے اور جو ہے ویکنسیز نیم کیا کہہ ہیں اس میں جو سپائی ہے ان کے ویکنسی ہے کلر کی جاب آئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوک کی جاب ہے سنیٹری ورکر کی جاب ہے اور جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں سی این ایسی ہونا چاہیے ایف ایج اس اباو ایٹین تو اگر آپ کی ایجو اٹھانہ سال سے زیادہ ہے تو سی این ایسی ہونا چاہیے اگر اٹھانہ سال سے کم ہے تو بی فارم بھی چل جائے گا نیچے لکھو ہے بی فارم ایج اس بیلو ایٹین اس کے بعد کہا ہے فاضر سی این ایسی آپ کے حوالے صاحب کی جو شنفتی کارگی کا بھی ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد دھومی سال جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ساتھ میں اس کے بعد ہے کہ اپلائی کا کیا طریقہ ہے مرس ریپورٹ تو نارتھرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ سینٹر تو برنکائے یہ جو ہے اس میں جو ہے آپ نے سب سے پہلے جو انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ نے نارتھرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ کے جا کے آپ نے ریپورٹ کرنا ہے منشن کرنا ہے اب آپ منشن ڈاکومنٹ تو ساتھ اپنے یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ بھی لے کر جانے ہیں حافظ قرآن جو ہیں جن کینڈیڈیٹس نے حافظ قرآن کیا ہوا ہے تو ان کو یہ سپیشل پریفرنس دیں گے تو لازمی اپلائی کریں یہ لکھا ہوا ہے پاکستان آرمی میں دورے سپائی کلرک کوک انٹرنیٹری ورکر کی ویکنسی آئیوے تیرہ فیبری دوہزار تئیس سے لے کے دس مارچ دوہزار تئیس تک ہفتہ اور اتوار کی لاوکیوں ہیں ہفتہ اور اتوار جو ہوتی ہے وہ چھٹی ہوتی ہے ان کے لواب آپ اپلائی کر سکتے ہیں میار بھی لکھا ہو گئے کعویزات وہ میں بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خصوصی رہائیات جو ہیں یہ دی گئی ہیں اس میں کہہ ہیں نادرن لائٹ انفرنٹر ریجمنٹ سنٹر بونچی جو ہے یہ کہاں پہ ہے مندرجہ زیر علاقوں میں برتی جاتی ہے تو یہ گلگیت بلتستان پنجا کشمیر خیوہ پرتنخواہ اس میں شامل ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اسی لگی ہوگی مزید اس طرح کی جاب سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ